اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز الکرم پرپٹی چکوال سے آپ کا مذبان شبیر حسین آج ایک بہترین اور بہترین عباد رکبے کی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ آذر ہے پہلے یہ آپ رستہ چیک کریں انتائی خوبصورت ایریا خان پر شہر کے ساتھ خان پر شہر کے ساتھ اور خان پر کے ساتھ جو ڈیم بنائے ارڈ مغلن ڈیم اس ڈیم کے اور خان پر شہر کے درمیان میں میں پانچ کنال دس مرلے کا پلارٹ لے کے آئے ہوں جو ٹوٹلی فارم آؤس کے لیے ہے جس بندے کا شعو کو خوبصورت سا چھوٹا فارم آؤس بنانے کے لیے تو یہ بیس فٹ چوڑا سرکاری رستہ ہے جی ڈیم کے ساتھ یہ رستہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ بیس فٹ چوڑا رستہ ایک کلومیٹر ڈبل روڈ سے اندر خان پر شہر سے بھی ایک کلومیٹر اور ڈبل روڈ سے بھی اندر یہ آپ دیکھ لیں اچھا یہ جگہ سے انٹر ہونا ہے جی یہاں پہ یہ حد ہے پانچ کنال دس مرلے کی یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اس کا تو تقریباً ڈیرڈ سو فٹ فرنٹ کے ساتھ پانچ کنال دس مرلے یہ جگہ ہے جی ڈیرڈ سو فٹ فرنٹ اس کا کم از کم ڈیرڈ سو فٹ فرنٹ ہے جی اس بیس فٹ چوڑے رستے کی اوپر جو سرکاری رستہ ہے اور ڈیم کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے انتہائی خوبصورت ویو والا یہ رکبہ ہے جی کمپیٹرائز انتقال ہے زلہ چکوال تحصیل چکوال اور سوالوچ 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 چکوال روڈ کی اوپر خان پر شہر ہے خان پر شہر سے اور ڈبل روڈ سے صرف ایک کلومیٹر اندر ڈیم کے ساتھ یہ پانچ کنال دس مرلے زمین ہے جی ساری زمین کی حد بندی ہوئی ہے ساتھ ڈیم کی وہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے جو ان کی یہ سیمٹ کے گارڈر وغیرہ بالے ٹائپ ہیں یہ ان کے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اندر یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ بنجرسہ پڑا ہوئے ہے رائٹ سائیڈ پہ انہوں نے حل چلایا ہوئے اس میں اچھا یہ رستے کے ساتھ بلکل لیول ہے اور ڈیم کی پانی کی سطح سے کافی آئیٹ پہ ہے تو یوں یہ انتائی خوبصورت لوکیشن کی اوپر ہے پیچھے جا کے میں آپ کو ڈیم کا سارا ویز دکھاؤں گا تو اس کا مزہ یہ ہے کہ یہ ایک تو سرکاری رستے کی اوپر ہے ڈیم کے بلکل ساتھ ہے اور ڈیم سے کافی آئیٹ کی اوپر ہے پانی سے کافی اس کی آئیٹ ہے رستے کے ساتھ بلکل لیول پلات ہے پانچ کنال دس مرلے کا پلات ہے ایک بندے کے نام پہ ہے کمپیوٹرائز انتقال ہے اس کا یہ زمین آپ کے سامنے یہ فرنٹ پہ میں آپ کو رستہ دکھا رہوں رستے کا بیک بیو میں لے کے آئے ہوں پیچھے آپ نے پہلے چیک بھی کیا ہے تو یہ ٹوٹل زمین پانچ کنال دس مرلے ہے اور انتائی خوبصورت لوکیشن کی اوپر ہے اچھا یہاں پہ کوئی بھی دوست پانچ کنال دس کنال آٹھ کنال بیس کنال پچیس تیس کنال پہ اگر کوئی بندہ فارم آس بنانا چاہتا ہے تو اس کو یہاں پہ بہترین خوبصورت پلات ملیں گے یہاں پہ اس رستے کے رائٹ سائٹ پہ ایک سوسائٹی بن رہی ہے جو مقامی آدمی ہے خانپر کا بنا رہا ہے تو وہ چالیس فٹ گلی کی اوپر آپ کو چالیس فٹ گلی کی اوپر آپ کو پانچ کنال آٹھ دس بارہ پندرہ بیس کنال بائیس کنال پچیس کنال کہ جتنی آپ خواہش رکھتے ہیں اتنے کنال کا چالیس فٹ گلی کی اوپر فرنڈ کے ساتھ آپ کو وہاں پہ پلات مل سکتے ہیں جس بائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے میرے نمبر آلریڈی سکرین کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انتہائی مناسب ریٹ میں انتہائی مناسب ریٹ میں یہ سارا ریسیر رکبہ ہے یہ آپ پیچھے ڈیم کا ویو دیکھیں انتہائی خوبصورت ویو ہے بہترین تھنڈیاں ہیں یہاں پہ چلتی ہیں اور یہ رستے کے ساتھ ہے تو جس بائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑی مناسب ہے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ پر کنال ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ پر کنال ڈیمانڈ ہے تو جس بائی کو بھی پسند آئے یہ جگہ پسند آئے یا روڈ سے ڈیم سے رائٹ سائیڈ پہ اگر چالیس فٹ گلی کی اوپر اگر کوئی لینا چاہتا ہے پانچ دس پندرہ بیس پچیس کنال تیس کنال ایک کنال بھی تو چالیس فٹ گلی دی جائے گی اس کو اور اس کی اوپر اس کو جگہ دی جائے گی بجلی انشاءاللہ پہنچے گی لگ رہی ہے اور باقی تمام جتنی سہولتی ہوتی ہیں سوسائٹی کی وہ بھی انشاءاللہ سیورج وغیرہ ڈلا ہوئے تو یہ ملے گا تو جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے اور موقع کی اوپر اس میں کمی بیشی مجود ہے تو ریٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے سکرین نمبر آپ اینڈ پہ تک ویڈیو دیکھیں اس پہ نمبر میرے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اجازت دیجئے نیکسٹ ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ